یہ شاہ پر نہ ہوتا تو ہماری میند زائے ہو جاتی ہے جب بارش کا بھی ارادہ بند رہا ہوتا ہے تو لائٹ پہلے ہی چلی جاتی ہے آج آپ بھی نانی امال لکھ رہے ہیں پھر ایسے دوبٹہ باہر بہت سردی ہے اور بارش بھی آ رہی ہے تو باہر جائے گی تو پھر وہ بھی ہمارا نقصان ہے یہ دیکھیں کتنا پانی جمع ہو گیا اس کے اوپر چائے والا چائے والا بیس روپے بیس روپے آج میں بول رہا ہوں آپ کو آئی لابیو نانی امال آپ چاہے والا چیچے دیکھو چیچے دیکھو اس نے کہا کہ نٹ کٹے گا پھر لگا لے یہ دیکھیں یہ کیا ہے مصباب یہ نامی دبی ہے نامی دبی ہے موسم ابھی بھی گڑ بڑ ہے مطلب موسم ٹھیک نہیں ہوا ہم اپنی لیگویچ بے کہتے ہیں گڑ بڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہو کیا آپ سب خیر و حفیٰ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعوں سے ہم بھی ٹھیک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہیں سب بہن بھائی امید کرتا ہوں سب خیر و حفیٰ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیر خرید سے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے ہیں الحمدللہ جیسے ہم نے آپ بہن بھیوں سے کل شیئر کیا تھا کہ ادھر چولہ بنانا تھا ہم نے اور چولہ نہیں بنایا تھا کیونکہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ اتنے گھنے بادل بنے ہوئے ہیں اور رات جو ہم تو خیر ہندر سوئے ہوتے جب صبح اٹھے تو دیکھا تو بارش آئی ہوئی تھی ابھی بھی ہلکی ہلکی سی بھونہ بھونہ ہو رہی ہے یہ سب جو نا پانی جمع ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی جو نا یہ شاہ پر نہ ہوتا تو ہماری میند زائی ہو جاتی ہے تو بیگم صاحبہ پانی بھرنے کے لئے آئی ہوئی ہے اور صبح صبح نماز بیگم صاحبہ نے پڑھ لی الحمدللہ تو ابھی جو نا پانی بھرتے ہیں نل سے اور جو نا ناشتہ بناتے ہیں صبح کا اور میں نے کہا کہ سب بہن بھیوں سے شیئر کر دیں اور باقی جد کا جو کام ہے آپ بہن بھیوں سے وہ بھی شیئر کرتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ شکر ہے یہاں پہ ہم نے پلاسٹک ڈال دیا اور ابھی بھونہ بانی شروع ہو گئی ہے شروع ہو گئی ہے دیکھ آواز دیکھو بس اللہ پاکت اب کیوں سے بھونہ بانی شروع ہو گئی ہے کہ بس اللہ کریں میرا کچھن تابہ والا بچ جائے تو میں یہی دعا کر رہی ہوں کیونکہ میں صبح صبح نلکے کے اوپر آئی ہوں پانی بننے کے لئے سب سے پہلے میں یہی پہ آئی ہوں لیکن میں دیکھ لیتی ہوں ہوں اپنے کچھن کو کچھن کو ہوتا الحمدللہ چلو وہ تو بچ گیا وہ والا کچھن ماشرہ سے پلاسٹر ہوا ہے یہ تو پورا کچھا ہے نا ہاں یہ مٹی کا ہے اس لیے ہاں یہ ابھی سلتے بھال کے لائٹ ہوتی تو بیگم سے بھال موٹر چلا کے فانی بھر لیتی لائٹ تو ہے نہیں کیونکہ بھارت جب بھی آتی ہے ہمارے گاؤں میں تو لائٹ پہلے سے چل جاتی ہے اور سسٹر بھی اٹھ کے آ رہی ہے اس کی بھی آنکھ کھل گئی ہے یہ جو نل ہے نا یہ لائٹ سے یہ موٹر سے یہ بہت زیادہ فائدہ ہے ہاں جی بلکل اور گرم پانی بھی آتا ہے ہاں گرم پانی موٹر میں بھی آتا ہے لیکن یہ تو چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ کام ہو سکتا ہے لائٹ کا بھروسہ نہیں ہے بلکل السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لائٹ جو ہے نا جب بارش کا بھی ارادہ بن رہا ہوتا ہے تو لائٹ پہلے چلی جاتی ہے اور یہاں پر جو ایسے ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا تھا کہ مصری بھائی نے آنا تھا اور یہ کچھی ایٹیں جو پڑی ہوئی ہیں اس کو جو نا یہ دیوار دینی تھی اور ابھی جو نا گیلی تو ہو گئی ہیں لیکن مصری بھائی اگر آ گیا تو پھر ہم دیوار ضرور دیں گے کیونکہ پھر بھی بچت ہو جائے گی جب دیوار دے دیں گے اور چولے کے لیے مٹی جو نا ہم نے تیار کر کے رکھ دی تھی امی جان اور میں نے تو ابھی مٹی بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل بلکل مید ہو چکی ہے انشاءاللہ جیسے مصری بھائی آتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے شہر یہ نہ ہو کہ وہ بارش آئے کہہ کہ آج تو میں نے آنا ہی نہیں ہے اور الحمدللہ بیگم صاحبہ نے بھی پانی بھی بھر لیا ہے اور پرندے بھی ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے صبح صبح ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں ہمیں ناشتہ دے دو ہاں ابھی کیا کہہ رہی تھی ادھر میں یہ کہہ رہی تھی ویسے تو ادھر تو پلاسٹک ہم نے دے دیا ہے جو کچھیں ڈالوائی ہے اس دیوار کے لیے وہ بگل جائیں گی بارش کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں اگر زیادہ بارش آگے تو کچھ نہ کچھ ان کو دیں گے یا ان کو کٹھا کر کے سنے سائٹ پر رکھ دیں اور دوسرا مہک والا کچھن بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہا ہے ماشاء اللہ سے ادھر بھی ہم نے ڈھام تو دیا ہے یہاں صرف یہ ہے کہ پانی بغیرہ تو ہے باقی کلر بغیرہ الحمدللہ کوئی خراب بغیرہ نہیں ہوا شکر اللہ پکہ کلر ہوا تو جھاڑوں بھی ابھی میں نے نہیں لگایا کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے بچوں کو ناشتہ بنا دیتیوں کیونکہ بہت سردی ہے تو بعد میں پھر کام کرتی رہوں گی بلکل اور چار پئیاں وغیرہ بھی باہر کڑیں یہ بھی گیلی ہو گئیں اندر نہیں ڈالی تھی کیونکہ ہم تو اندر تھے تو یہ صبح جب اٹھے نماز کے ٹائم پہ تو دیکھا تو بارش ہو رہی ہے ابھی چلتے ہیں اندر ہماری جلی ہوئی ہے اور پہلے جلالی تھی اس کے بعد ہم گئے تھے باہر پانی پڑھنے کے لیے کہ سب سے پہلے فیدہ جان کہتا ہے آگ جلائی کرو اسی لیے پھر میں نماز ادا کر کے سب سے پہلے آگ جلائی ہے اس کے بعد چیزیں کھٹی کر کے پانی کھونے کے لیے آٹا وغیرہ بھی یہاں سے پہ نکال دیا ہے بیگم صاحبہ نے باقی سمان بھی ماشاء اللہ سے یہاں پر جمع کر کے رکھ دیا وہ پڑھا ہے دودھ ابھی سب سے پہلے بنائی جائے گی چائے اور مصطفی بھی آ چکا ہے اسلام فکروں پہلو باہر پہنی لگتا ہے ٹوپی پہنے لو باہر پہنے کتنی تیز بارش آ رہی ہے اور سویٹر بھی پہنے سویٹر سر دیئے بیٹا پھر بخار ہو جائے گا پھر مسئلہ بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہوں ہوں ہم تو ہوئی گا اس کے اسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں فضل کرمہ شکر کے ساتھ آپ لوگوں گے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں آج صبح صبح مامی نے چائے چڑھا لیا الحمدللہ اور باہر جو ہے وہ بہت بارش ہو رہی ہے مامو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ میں اٹھ ڈے پر گیا ہوا تھا ابھی آیا ہوں تو میرے چاہل میں نانی امہ کی ہم نے ویلوگ شروع کر لیا تھا ہے الحمدللہ میں نے کہا اپنے مہن میں ہم نے صبح صبح کا دکھائیں انشاءاللہ آج آپ بھی نانی امہ کی دی رہے ہیں نانی امہ کی طبیعت ایک نہیں ہے آج ہمی جان کی راز سے اس کا بلاڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے لوگ ہو رہے ہیں چکر آ رہے ہیں آج آپ بھی نانی امہ کی رہے ہیں پھر ایسے دوبٹہ نانی امہ کی تریک کر کے بیٹھے ہیں جو اس کی اوپر بیٹھا ہوں آج جی تاہباس ہو گئی ہے ابھی سوری سوری ادھر دیکھو ایک آنکھ کھولی ہوئی ایک بند کی ہوئی ہے ہنچ رہی ہے یہ دیکھو صبح صبح مامو میرے خیال میں مامی نے سارا کچھ ڈھانپ دیا تھا جھولا کیونکہ اس میں دوبارہ آگ دھائی جا سکے اور سارا کلر ہمارا تھوڑا بہت خراب ہو رہا ڈل ہو رہا ہے یہ دیکھے اوپر سے بارش کی وجہ سے آج بار جھولا جھولاتے جائیں نانی امہ کی طرح ہاں پہلے تو وہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا تو چاہی بنا دیتا ابھی جو انہوں میں جبوری ہے ابھی قیبہ کا جھولا بند کرتے ہیں تو یہ اٹھ جاتی ہے اور باہر اس کو ہم جانے نہیں دیتے کہ بہت سردی ہے اور بارش بھی آ رہی ہے تو باہر جائے گی تو پھر وہ بھی ہمارا نقصان اس لئے اس کے اوپنڈرپٹی دینی پڑے گی آج دونوں کام پھر مامی کرے گی چاہی بھی ساتھ میں بنائے گی اور ساتھ میں آٹا بھی بنا دیتا ہے آپ جو انہوں نے سب نماز پڑھ کے دوبارہ سے بیستر میں لیٹ گئے انہوں نے سکون سے اٹھیں گے کیونکہ ویسے بھی موسم تھنڈا ہے اور بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو بیگم شاہ پا کی تو چل سے مداری ہے اس نے تو پھر ناشتہ اور چاہ تیار کرنی ہے پھر وہ سابوٹ کے آ جائیں گے یہ دیکھیں کتنا پانی جمع ہو گیا اس کے اوپر اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سارا پانی جو ہے نا اس کے اوپر ہی جانا تھا اس کا سارا کلر خراب ہو جانا تھا اگر یہ شاپر وغیرہ نہ ہوتا ایک ہے اس بارش کا فائدہ کہ صبح صبح جو ہے نا یہ جگہ کافی زیادہ ٹنٹی ہو گیا اور کافی زیادہ پلین ہو گیا بارش کی وجہ سے جم جائے گی مٹی اڑے گی نہیں ہم نے صاف کر دی تھی شکر اللہ کا اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے صاف کر کے جو کچرہ تھا وہ وہاں پر ڈال دیا تھا یہ جگہ ورنہ یہ ساب کچھ جو ہے نا بیچ میں ہی مٹی کے جم جاتا اور پھر جھاڑو سے صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بارش گئی ہے یا نہیں گئی اس کو اٹھا کے اکیلے بندے کے لیے رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے نہیں الحمدللہ اس کے اندر ذرا بھی بارش نہیں آئی اور اوپر سے بھی بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے نیچے بھی بارش کہیں کہیں کوئی کترہ آیا ہے یہ دیکھیں جیسے اس جگہ اس جگہ باقی جو ایک جیسی بارش ہوتی ہے وہ نہیں آئی یہاں پر اور یہ دیکھیں میرے پیچھے جو ہے شرارتی بچے بھی آگئے سیم اور مصطفیٰ اچھے سے دو اچھے سے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ دو یہ پڑوسیوں والیوں نے بھی ایسا ہی مکان بنایا تھا جیسا ہم نے بنایا لیکن انہوں نے صرف چھت بنائی نیچے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا مطلب کچھی اینٹوں کے مجھ سے تعمیر کر کے اوپر یہ چھت ڈال دی سردیوں میں آپ لوگوں کو پتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لکڑیوں کی اور لکڑیاں جو ہے سردیوں میں بہت زیادہ لگتی ہیں تو اس لئے امامو نے یہ والی جو لکڑی ہیں یہ مگوائی تھی ہیں تو گیلی لیکن جو ہے یہ سوک جائیں گی جب تک وہ کر چھوں گی اور ابھی بارش بہت تیز شروع ہو گئی ہے مصطفی چلو اندر تیزی سے بارش شروع ہو گئی ہے اندر چلو وہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اوہ دیکھیں کتنی تیزی سے بارش آ رہی ہے اور یہاں بھی آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہو گا یہ دیکھیں بارش ابھی تیزی کے ساتھ پھر سے آنا شروع ہو گئی ہے وہاں کچھ زیادہ لگ رہی ہے نہیں اس سائیڈ بے زیادہ ہے یہ دیکھیں وہ آ رہی ہے بارش تیزی کے ساتھ یہاں پر آنے کا مقصد دیا ہی تھا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ کتنی تیز بارش آ رہی ہے پانی کے ہاتھ آ گیا مامی بیزی ہے میں نے کہا لکنیوں اٹھا کے لگا دوں اور یہ دیکھیں مصطفی اور زینب جوانا صبح صبح وہاں کو لگی گئی ہے پوک کچھ امرود لے کے آئے تھے وہ بچے پڑے تھے انہوں نے کھاٹ کے کھانا شروع کر دی امرود بہت پسند ہے مصطفی آپ کو ہاں بہت پسند ہے بہت پسند ہے شایم آپ کو نہیں پسند شایم اگر تو مجھے پسند ہی نہیں ہے شایم شایم اگر آپ کی باری ہے کیونکہ میری بیپی بیزر لگی ہوئی چائے جانے مامی جانے آپ جانے ناشتہ جانے ٹینشن نہیں لو چائے بھی آ رہی ہے دے دیں ہی دیر الٹا الٹا بھما پہلی ٹرائی ہے نا یہ سکھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ چائے والا چائے والا بیس روپے بیس روپے چائے لینے کے لئے چھوٹی خالے آئے ہیں بیس روپے بیس روپے بھی آئے ہیں چاہے پہلے ہوئے ہیں چاہے پہلے ہوئے ہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے پہلے ہوئے ہیں مامو کو مامی نے پھر بٹھائی دیا آپ ہی اس چائے کو سببال سکتے ہو کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کی بنانی ہوتی ہے مامو پیتے تو نہیں ہے سب کو بنا کے پیلاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست چائے اگر صحیح نہیں ہوتی تو پھر میری خیر نہیں ہوتی پھر امی جان کہتی آج کیا ہوا وہ تو کام کر رہی تھی آپ نے چاہے سنبھال نہیں تھی ملکل مامی بچ جاتی نہیں مامی اگر کسور ہوتا بھی تو پھر بھی آپ کا کسور ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہ وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے دو پھر ڈالیں بیس روپے کا ایک خب ہماری نانی اماں اٹھ کے آ چکی ہے نانی اماں تبیت کیسی ہے ساتھ میں لے کر آئیے اور اپنا بستر بھی یہ دیکھیں ساتھ میں لے کر آئیے بستر کو بغیر نہیں ہوتی اچھا سر بھی لگتی ہے آج میں بول رہا ہوں آپ کو آئی لاب یوں نانی اماں چلیں آر ادھر جی سب سے پہلے بچے ناشتہ کر رہے ہیں بچے ناشتہ کر رہے ہیں اور ادھر موٹی خالہ بھی تشریف لات چکی ہیں اور بسمہ بھی آگئی ہیں لکنیں بھی دو اور لکنیں بھی کار دو کیونکہ بارش کا موسم ہے بارش ہو رہی بھی ہے تھوڑی سی بچے ہوئی ہیں لکنیں سارے پر میں کیسے بناؤں گا یہ بانجا بیٹھا نے اس کو بول دی صحیح ہے وہ کیسے بنائے گا نہ تو کیمرا میں ہوں نہ تو کیمرا میں ہوں چلیں ہی در دے کہ ابھی کارتا ہوں تم بعد میں کیمرا چھوڑ دینا نہیں میں آج پوری دکھاؤں گا آپ کتنی کارتے ہیں یہ غلق بارتا ہے صحیح 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 میں نے ٹائم لیپس کے ذریعے چلیں پھر آجا دیکھو اس نے کہا کبھی نٹ کارتے گیا میں اس لئے آکے کھڑوں کیا میں کھڑوں گا ہاں اور نکالو خیال سے خیال سے چلیں موسیقی آپ پکا دیکھو آپ پکا دیکھو آپ پکا دیکھو دیکھنے دیکھنے کے لئے کٹھے ہو گئے ہیں چیمرا ہوں گھومیا تو یہ نشانہ بھی میرا صحیح لگا ہے اچھا ہاں پھر لگا لیں بچے جو ہوں صبح صبح یہاں پر کھیل رہے ہیں کیونکہ آیت آپ بھی باہر کھیل رہی ہو ہاں جی ہاں جی کیا کہا رہا ہوں یہاں کے دور لگوا ہو نہیں کہیں جا جا رہا آپ کی مامی کہا رہا ہوں پیاری کمیل سینٹ تم آجا تم آجا اب کھینچو اب کھینچو کھینچی لیا ہے نا مسائبہ نے کہا کہ یہ ہی مجھے دے تو مجھے دے اگر یہ کیا ڈا آہا کھینچ کن کھینچو یہ کن ساتھ ہے کس نے وعدہ جتا کہ میں کھینچو کے دوں یہ کیا ہے مصافہ اگر چیمیں اور دفی ہے اگر چیمیں دفی ہے یہ کھلیں کیا ہے اس میں کیا ہے اس پہ تک ٹکٹوک لکھا ہوا ہے لاؤ ٹو ہے لاؤ ٹو جلدی چلا جلدی چلا جلدی چلا بامو بارش تیز ہوگی اب چھوڑیں پسین آیا ہوا اب اندر چلیں میں پھر بارش کے بعد آوں گا نا بس یہ آخری لکڑی کٹ رہا ہوں چلیں جی آو دکھا تو چلو دکھاؤ دیکھو کیا بات ہے کیا بات ہے پھر چلا یہ دیکھیں جی اب اٹھا اٹھا کے سب اندر رکھ رہے ہیں یہاں پر لگنیاں ڈھیر ساری کاٹ دی ہیں مامی نے بولا ہے تو بہت ساری کاٹ دی ہیں نانیمہ آپ بہت ہیں کافی ہے نا ہاں بارش ہے نا چلیں اب دل اتوا ہمارا چولے کے اوپر چڑ چکا ہے اور مامی نے روٹی بنانا شروع کر دیا ہے ساتھ میں ہلپ کر رہی ہیں بڑی خالا بھوٹی خالا بیگم صاحبہ جوانا ابھی ناشتہ بنا رہے ہیں اس نے کہا کہ جل جل ملکوں کو نکال دو کیونکہ صبح کے دس بجنے والے ہیں ابھی بیچاری پڑی ہوں گی ان کو بھی ناشتہ چاہیے تو ابھی جوانا میں ان کو جوانا کھولتا ہوں کھانے نہیں دیں گے وہ ابھی یہاں پر کھیل رہے ہیں تو ابھی اس سائٹ پر چلتے ہیں وہہیں پر جا کر دالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آجائے 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 ابھی بارش جو ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے مطلب روک گئی ہے کبھی کا بار پھر بھی آری ہے تھوڑی تھوڑی لیکن ابھی رک گئی ہے الحمدللہ شگر ہے تو ابھی یہ دانہ کھا لیں گی یہ نا بارش رک گیا دانہ کھا لیں گی پھر بھی ان کا جو کمرہ ہے وہ کھول دیں گے جب بارش آئے گی تو پھر اندر چلے گی موسم ابھی بھی گڑ بڑ ہے مطلب موسم ٹھیک نہیں ہوا ہم اپنی لیگ ویج بے کہتے ہیں گڑ بڑ ہے تو مامو نے یہ کام کروانا شروع کر دیا کیونکہ اینٹیں ہماری کچھی ہیں اور بارش کی بوندیں پوچھ کر نہیں آتی رات ہم سو رہے تھے اچانک سے آئی ہے بارش تو یہ ساری گلی ہو گئی ہیں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم انہیں سنبھال لیں تو مامو نے کہا کہ انہیں نہ ایک جگہ پر جوڑ کر رکھ دیتے ہیں اگر خراب بھی ہوں گی تو اوپر والی ہوں گی شاپر جو ہے ہمارا ہمارے پاس صرف اتنی تھا جو کہ ہم نے پڑوسی سے لیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر دے دیا ہے باقی یہ والی ایٹیں ایسے ہی جوڑ کر رکھ دیتے ہیں بس اوپر والی دس پندرہ جو ایٹیں ہیں وہ خراب ہوں گی نیچے والی بچ جائیں گی ایسے نہیں مامو جی چٹے لگا کے رکھ دیتے ہیں ہم اپنی لیگویج میں یہ جوڑ کے رکھنے کو کہتے ہیں چٹے لگانا چٹے لگا رہے ہیں جی ابھی یہ بھی مہارت کا کام ہوتا ہے اوپر تک یہ کھڑی رہیں بغیر جوڑ کے تو یہ مامو جوڑ جو ہے نا وہ توڑتے جا رہے ہیں دو ایٹیں ویسے لگا رہے ہیں اب دو ایٹیں ویسے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جی مامو کا اور اس بھائی کا تجربہ دیکھیں یہ جوٹی وال رہ گئے ہیں جب مطلب ایٹیں وغیرہ بناتے تھے نا تو تھڑے وغیرہ لگاتے تھے تو ابھی ان کی رفتار چیک کریں پانچ منٹ لگے یہ والی ساری ایٹیں جو ہے نا انہوں نے جمع بھی کر لیے اور سپیڈ چیک کریں کتنی سپیڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کام ہوا وہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھولتا نا یہ انسان کی حمت ختم ہو جاتی ہے بھول نہیں سکتا وہ کام انسان اچھا آپ مامو کو لینے کے لیے گئی تھی ابھی تک ابھی واپس آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جنا میں ناشتہ کر کے آ رہی ہوں تب تک مامو یہ کام ختم کر لیں گے مامو ان کے حصے میں نے رکھتی ہوگا اس سائیڈ پر پڑی ہوئی ہے ناشتہ مکمل ہو گیا آپ لوگوں کا ابھی کرنا ہے ایک ہی روٹی ہے دو نہیں کھائی ایک ہی ہے چلیں جی مامی اور بڑی خالہ موٹی خالہ یہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی ہیں آپ نے کتنے پراتے کھائی ہیں ایک تھرمس چپا کے رکھا ہوتا ہے ان دونوں کا اور یہ کپ دیکھا ہے اتنا بڑا آدھا کلو کا ایک مامی پیتی ہے ایک موٹی خالہ پیتی ہے اور ابھی نانی اما کو دیا ہے کتنی مامو ڈال کے دیا ہے نانی اما پہتے ہیں اچھی بات ہے یہ لے نانی اما پہلے ای لابیو بولے اما چاہا ہے تمہیں سوٹا چاہا نہیں کھٹا ہوں نہیں نہیں یہ لے اچھا یہ لے اچھا آپ ای مسئے ہو تو بول دیں آج نانی اما گھوسے میں لگ رہی ہیں جیسے راشتہ کر کے باہر آئی ہوں تو جیسے سامنے آئی ہوں تو ایتھے میری جو ہیسے کی ہے وہ پڑی ہوئی ہیں اور فیدہ جان نے اپنے ہیسے کی وہاں پہ لگا کے رکھ دیا تو مجھے لگتا ہے فیدہ جان ایتھے سمیٹ تھا سمیٹھے تھک گیا ہے کوئی بات نہیں چلو میں اپنی ایتھے جو میرے ہیسے کی ہے میں سمیٹھ ہوں گی اب میں سمیٹھنے کے لیے آئی ہوں تو تابہ میرے پاس ہی آگئی ہے کہ یہ ماما مجھے اٹھا اور روئی جا رہی ہے میں نے کہا چلو اس کو اٹھا لیتی ہوں تو اپنے ویڈیو کبھی یہیں پہ این کر دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو ہوگی یہ ہماری لمدی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی